آداب میں آگا خوشید خان اتراکھنڈ کے حلدوانی کے بنبھول پورا چھیتر میں گروار کو مدرسہ مسجد کو زلہ پرشاسن دوارہ شہید کیے جانے کو لے کر پوری شہر میں ہنسہ پھیل گئی ہے جس میں کئی استانیے لوگ سمیت پولیس کرمی گھائل ہو گئے ہنسہ کی استیتی کو دیکھتے ہوئے کرفیو لگا دیا گیا ہے اور محول خراب کرنے والوں پر دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش دیے گئے ہیں میڈیا میں چل رہی خبروں کے مطابق گولی لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے حالانکہ پرشاسن نے اس کی کوئی پشٹی نہیں کی سی ایم پشکر سنگھ دھامی نے بھی سخت سے سخت کارروائی کے نردیش دیا ہے پولیس کو ہر قیمت پر استیتی کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کہا گیا ہے اتریکت فورز بھی موقع پر پہنچ رہی ہے ابھی فلال نینی تال کے بن پھول پورا علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے لوگوں کو گھر کے اندر رہنے کی ہدایت ہے انڈیا ٹوڈے سے جڑے راہل درموال کی ریپورٹ حلدوانی نگر نگم نے کی کارروائی ملک کا بغیچہ علاقے میں کی ہے نگر نگم کا کہنا ہے کہ مدرسہ اور نماز اسطلعوی طریقے سے بنا ہوا تھا اس لیے کارروائی ہوئی آٹھ فروری کو نگر آیوب پنکا چپا دھیا سٹی ماجیسٹریٹ ریچہ سنگھ سہیدکیائی ادھکاری مدرسے کو گرانے کے لیے بھاری پولیس بل کے ساتھ پہنچے تھے لیکن کارروائی کے دوران گھروں سے پتھر بازی شروع ہو گئی اس گھٹنا کو لے کر کانگریس راجے سبہ سانسد عمران پرتابگڑی نے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے کانگریس نیتا نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے کہ ہلدوانی اتراکھن کے حالات دکھت ہیں ہلدوانی کی جنتہ سے شانتی کی اپیل ہے پشکر دھامی سرکار جس راستے پر چل رہی ہے وہ گھور جنورودی راستہ ہے ہلدوانی اور اتراکھن کے پرشاسنک عملے سے انرود ہے کہ قانون سمت طریقے سے قانون ویستہ بحال کریں پورا دیش ہلدوانی میں امن اور شانتی کے لیے دعا کر رہا ہے وہیں نگر آیوک پنکچ اپادیہ نے بتایا عوید مدرسے اور نماز والی جگہ مسجد پوری طرح عوید ہے جس کے پاس ایک تین اکر زمین پر نگر نگم نے قبضہ پور میں لے لیا تھا لیکن عوید مدرسے اور نماز اس طرح کو سیل کر دیا گیا ہے اب اسے آج دھوست کر دیا گیا ہے کارنوائی کے دوران پتھراؤ کرنے والے آراجک تتوہ کو چندت کیا جا رہا ہے اور ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے ڈی جی پی ابینو کمار اور چیف سیکیٹری رادھر اتوڑی اے ڈی جی پرشاسن ایک انشومن کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے حلدوانی جانے کے نردیش دیے گیا ہے دونوں ادھکاری حلدوانی آگر وستو استیتی کا جائزہ لیں گے چار کمپنی پیرا ملٹری اور چھے پی ای سی کو موقع پر بھیجا گیا ہے نزدیک کے زلو کی فورس بھی حلدوانی گئی ہے جمعی کی نماز کو دیکھتے ہوئے سبھی زلو میں خاص احتیاط برتنے کے لیے نردیش دیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کی بھول پورا اسی علاقے میں آتا ہے جہاں پچھلے سال ریلوے نے اتکرون ہٹانے کو لے کر نوٹیز بھیجا تھا ریلوے کی زمین پر بنے گھروں کو ایک ہفتے کے بھیتر خالی کرنے کا آدیش تھا جس کے بعد کانگریز پر جم کر نشانہ ساتھا تھا اور کافی دن تک آندولن چلا تھا معاملہ کوٹ میں جانے کے بعد اس پر روک لگائی گئی تھی